موسیقی ننکانہ زیادتی نے کئی سوالات اٹھا دیے لڑکی نے انجان افراد کے ساتھ گاڑی میں لفٹ کیوں لیے کیا لڑکی بس کے انتظار میں اکیلی کھڑی تھی کیا اور مسافر نہیں تھے لڑکی کھیتوں سے خود گھر پہنچی آخر کیوں اور کیسے ایف آئی آر اتنے دن بعد درج کیوں ہوئی وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا حقائق مکمل تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے موسیقی موٹر ویز یادتی کو بائیس دن گزر گئے موسٹ وانٹڈ عابد گرفتار نہ ہو سکا پنجاب پولیس کا ہر حربہ ناکام ملزم نے ایسا چکبہ دیا کہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا متاثرہ خاتون ٹیلی فون پر بیان ریکارڈ کر آئیں گی فیصل عباد کے ڈائیوو روٹ پر ٹیکسٹائل فیکٹری میں خوفناک آگ بارہ گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا فار برگیٹ کی پندرہ گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف آگ لگنے سے فیکٹری کی چھت بھی گر گئی کوئی جانی نقصان نہیں کروڑوں کی مشینری اور سامان جل کر خاک ہو گیا کراچی میں دو دریا کے قریب گاڑی سے سابق کور کمانڈر لیفٹر نے جنرل ریٹائر مظفر عثمانی کی لاش ملی پولیس کے مطابق انتقال گاڑی چلاتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے ہوا پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی بیت اسپطال منتقل حکومت کے خلاف برسر پیکار نون لکھ کے رہنما خود میں تقسیم ہو گئے خواجہ آصف نے آصف زرداری پر تحفظات کا اظہار کر دیا بولے ان پر اعتبار کرنا مشکل ہے نواز شریف کو سینئر پارٹی لیڈر کے بیان سے اختلاف کہا آصف زرداری پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کا دل سے احترام کرتا ہوں انہیں برا کہنا پارٹی کی پولیسی نہیں آصف زرداری صاحب ہمارے پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کی جو انفورچنٹ گرفتائی ہے اس کی بھرپور مضمت کرتی ہے جاتے جاتے وہ یہ پیغام قوم کو اور مسلمی نون کو دے گئے کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں بھائی نے بھائی کا حق ادا کر دیا جاتے جاتے بھی پیغام دیا کہ قائد نواز شریف ہیں مریم نواز کا سی ای سی سے جو شیلہ خطاب نون لیگ حکومت کے خلاف احتجاج کیلئے پہلی صف میں کھڑی ہو گئی شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں گیارہ اکتوبر کو جلسہ پھر مزید جلسے اور لانگ مارچ ہوگا سیلیکٹڈ حکومت سے عوام کی جان چھڑوائیں گے حکومت کے خلاف فائنل راؤن کھیلنے جا رہے ہیں ام دشمن بھارتی فار جاہریت سے باز نہ آئی ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی جن روڈ سیکٹر پر شہری آبادی پر بیلا اشتیال فائرنگ اور گولہ بھاری 65 سالہ قاتون زخمی ہو گئی باک پوچ کی بروقت جوابی کا روائی فائس ایڈمیرل امجد خان نیازی پاک بحریہ کے نئے سربرا مقرر تبدیلی کمانڈ کی تقریب 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں منقض ہوگی دو سال میں نو نیشنل پارکز کا اضافہ کیا موسمیاتی چالنجز سے نمتنے کے لئے بلین ٹری منصوبہ شروع کیا وزیر اعظم کا قوام متحدہ کے زیر اعتمام بائیو ڈاورسٹی سمجھ سے خطاب کہا کہ حکومت جنگلات کے تحفظ اور پودوں کی نرسریاں بنانے پر توجہ دے رہی ہے کراچی میں کرونا کے حملے پہلے سے بڑھ گئے غربی کی ایک یونین کانسل کے باعث افراد میں وائرس کی تصدیق منگو پیر کی یو سی آرٹ اور گڑاب میں مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ ایسو پیس کے خلاف برزی پر کلیفٹن اور نوٹ ناظم آباد سمیت مختلف علاقوں میں متعدد ریسٹرین سیل وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں اسکول بند نہیں کیے جا رہے لا پرواہی کی گئی تو لوگ ڈاؤن کی جانے جا سکتے ہیں